اسلام علیکم ویورز جہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں اور ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں تو ویورز آج میں بنا رہی ہوں یہ مطر آلو گوشت تو دیکھیں یہ آلو لیلی ہیں میں نے تین اور یہ ایک پاو مطر ہیں ایک پاو گوشت ہے اور یہ مسالہ ہیں اور یہ دو انڈوں کے برابر پیاز جو میں نے سلائز کٹ لیے تو آئیں چلیں چلتے ہیں اور آل گرم کرتے ہیں یہ تو دیکھیں یہ میں نے پین رکھ دیا ہے اب میں نے اس میں ڈالنا ہے یہ آدھا کپ آل اسے اچھا سے گرم کر لینا ہے یہ ہے موسٹرڈ آئل دیکھیں آئل گرم ہو چکا ہے اب میں نے ڈال دینی ہے یہ سلائز پیاز اور اسے میں نے لائٹ براؤن کر لینا ہے یہ تو دیکھیں یہ لائٹ براؤن ہو گئی یہ پیاز میں نے اس میں ڈال دینا ہے یاد رک لیسن پیسٹ جو ہے بندے بھی لیسپنی اس کے علاوہ ڈالنا ہے یہ گوشت تھوڑی دیر کے لیے اسے پرائے کر لینا ہے تاکہ گوشت کی سمیل ختم ہو جائے اب میں نے اس میں ڈال دینا ہے 1 ڈیسپن لال میرچ پاوڈر 1 ڈیسپن دھنیا پاوڈر 1 ڈیسپن ہلدی پاوڈر 1 ڈیسپن نمک ڈال دینا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے اس اچھا سے بھون لینا ہے یہ تو یہ اچھا سے بھون لیا ہے میں نے اب اس میں میں نے ڈالنا ہے تقریباً دو گلاس پانی اور گوشت کو گھلا لینا ہے جی تو دیکھیں یہ بوائل آ چکا ہے جی تو میں نے فلم میڈیم ٹو لو آنچ پہ رکھ دیا ہے اور میں نے اسے اب کور اپ کر کے رکھ دینا ہے اس وقت تک جب تک گوشت گھلا جائے یہ میں نے اسے اب کور اپ کر دینا ہے جی تو میں نے یہ آلو کٹ لیا اور یہ مٹر بھی واش کر لیا دونوں چیزیں میں نے واش کر لیا اچھا سے ٹھیک ہے ایک پاہ مٹر ہیں اور تین آلو تھے اس کے علاوہ یہ ٹیماتر ہیں ایک بڑا ٹیماتر کٹ لیا ہے اور یہ گناہ مسالہ ہے جس میں پانچ کالی مرچے ہیں دو رونگے اور ایک درچینی اسٹیک ہے اس کے علاوہ یہ ہرہ دھنیا ہے اور یہ دو ہری مرچے جو میں نے پیچ میں سے تک کر لی ہیں چلیں تو آئے تو گوشت کو دیکھتے ہوں جی تو میں اس کا کور اٹھا کر دیکھتی ہوں ماشاءاللہ سے یہ گوشت کافی اچھے سے گل بھی گیا ہے اس کے ساتھ گھن بھی رہا ہے اب یہ گھن رہا ہے تو میں نے اس میں ڈال دینا یہ مٹر اور آلو اور کلیم بھوڑا تیز کرنا ہے اس کے ساتھ ڈالنا ہے یہ ٹیماتر ہے تو ساتھ میں ڈال دینا ہے یہ گرم مسالہ اب میں نے اسے کافی اچھے سے بھون لینا ہے کوارٹر ٹی سپون نمک بھی ڈال دینا ہے تاکہ آلو اور مٹر میں نمک ایبزوب ہو جائے اچھے سے رچ بس جائے سبزیوں میں نمک جو ہر گھر میں کھائی جاتی ہے اور ہر گھر میں پکتی ہے چاہ ٹی سپون پانی اس کا فلم میڈیم ٹو لو پہ کر دینا ہے اور میں نے اسے کورپ کر کے رکھنا ہے تاکہ اس میں مٹر بھی اور آلو بھی تھوڑا سا گل جائیں بھاپ میں ٹھیک ہے نا پھر آتے ہیں اور اتنے میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں آج منو کے بچے کیا کر رہے ہیں یہ سامنے ڈوگی ہے اب ڈوگی کو سب دیکھ رہے ہیں دیکھیں گے ہمارے پوری فیملی ہے یہ ماشاء اللہ سے کیونکہ یہ ہم نے جالی لگائے بھی ہیں باریک جالی تو یہ باہر نہیں نکل پاتے نہ لوگی حملہ کرتے پر نہ کہ یہ بچے کو کتنے بچے کو لوگی لے جا چکے ہیں اور یہ پوری نسل جو ہے نا اس منو کی ہے یہ منو یہ منو سب سے بڑی ہیں اور سب کی اممہ ہیں یہ دیکھیں گے یہ ہے یہ ہمارا سونو ہے یہ ہماری سونی یہ ہماری سونی ہے اور یہ بس بچے ہیں سونی کیا حال ہے سونی یہ سونو تو ہمارا لگا ہوا ہے سونی سونو کیا حال ہے بٹا یہ دیکھیں سونی سونو ہماری آواز پہ سنتے ہیں یہ ہماری منو چلے آئے چلتے ہیں جیسے بیٹے جی تو میں اس کا کور اٹھا کر دیکھتی ہوں دیکھیں ماشاللہ سے یہ بھینے پر آ گیا ہے جی تو میں نے آلو دیکھ لینا ہے جی تو یہ ہاپ ڈن ہو چکے ہیں آلو ساتھ میں یہ دو ہری مرچے جو میں نے اس طریقے سے کٹنگ کر رکھیں بیٹ میں سے جی تو میں نے آلو اور مٹر ڈال کر اور مطابق کر دیکھ لیا ہے جی تو میڈیم کے مٹر کر کے 10 لٹھ کے لیے دھڑ دیا تھا اب میں نے اسے کافی اچھے سے ڈھون لینا ہے جی تو دیکھیں یہ کافی اچھے سے ڈھون چکا ہے میں نے اس میں ڈالنا ہے تھوڑا سا جی تو یہ میں نے پانی ڈال دیا ہے اب یہ بان ٹی سپون گرم مسالہ پیسا ہوا ڈالنا ہے یہ میں نے ڈال دیا اور یہ ہرہ دھنیا ڈالنا ہے میں نے تھوڑا سا اب میں نے پریم ہلکا کر دینا اسے دم پر رکھ لینا ہے تقریباً دس منٹ کیونکہ مطر بھی گل چکے اور آلو بھی گل چکے جی تو اسے دس منٹ ہو چکے اب میں نے کھوار کھول کے دیکھنا ہے اس کا اور فلیم بند کر دینا واشنلہ سے دیکھیں یہ تیار ہے جی تو دیکھیں یہ تیار ہے جی تو دیکھیں یہ سالن تیار ہے آلو مطر گوشت بہت ہی تیسٹی ہے ماشاءاللہ سے آپ بھی بنائیں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور تیسٹی تیسٹی آنے بنائیں اللہ حافظ